نمشکار میں ہماری سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کر سکتے ہیں بہت بڑی خوش خبری بھی ہے اور ایک تھوڑا سا سیٹ بیک بھی ہے کہ جو بچے ویکنسی کے انتجار کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی زیادہ نہیں لیکن جو بچے ڈی وی کرا چکے ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے اب کیا معاملہ ہے تمام چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ دیکھیں گے آٹھ ایک دوہجات چوبیس کا جو ہے وہ ایک نوٹیس آیا ہوا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کر لے گا اس سے پہلے ویڈیو شروع ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ آج انتیم ڈیٹ ہے اس سیل کا تیشٹ بوک کا دس سال کا جو انویسی سیل چر رہا ہے تین سال سیلیکشن بے مثال یعنی کی ساتھ سے نو جنواری تک یہ سیل چر رہا تھا آج لاشٹ ڈیٹ ہے یہاں پہ آپ ای آرمانیس کوپن کوڈی یوج کرتے ہیں تو دس پرسنٹ کا آپ کو اکشٹا ڈسکونٹ مل جاتا ہے آپ کا جو پرو ہے وہ 359 میں مل جاتا ہے جو کی تقریباً 700 روپے کا تھا یہاں پہ تقریباً ساوات 6 کروڑ جو لوگ ہے وہ ایکٹیو یوجر ہے ساٹھ ہزار پلس سیلیکشن دیا ہے یہاں پہ آپ کو ہر ایک موک ٹیسٹ میں ڈیٹیل سولوشن بھی ٹپس اینڈ ٹکس مل جاتے ہیں یہاں پہ نمبر آف کنڈیڈے جادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ایکچول لیول کا پتہ چل جائے گا انڈیا کے تمام جتنے بھی اگزام ہے سبھی اگزام کا موک ٹیسٹ آپ لگا سکتے ہیں صرف اور صرف 359 میں تو نیچے ڈسکرپسن با اس کا لنک دیا ہوا ہے وہاں سے جلدی اس آفر کو گریب کر لے جائے کیونکہ یہ آج رات ختم ہونے کو ہے تو میں بات کر رہا تھا کی یہ بھلا جو نوٹیس ہے وہ کیا ہے ایکچول میں اور یہ خوز خبری میں ان بچوں کے لیے کیوں بول رہا ہوں جو کہ ڈی بھی کرا چکے ہیں لیکن کسی بجا سے لٹکے پڑے ہیں دیکھئے گا یہاں پہ دیکھئے گا لکھا ہوا ہے فیلنگ اپ آف پوشٹ آ بائی جو نا ریلوے پی یو فروم اسٹینڈ وائی کنڈیڈیٹ آف سی این جی رو ون ٹوہرڈ ایٹین ٹیکنیسین جسے ہم کر سکتے ہیں اور آ سی این جی رو تھری ٹوہرڈ ایٹین جے ای ڈی ای می س سی ای می یعنی کی آپ کے ٹیکنیسین اور آپ کے جو جے ای کے ویکنسی ہیں اس کے ریگارڈنگ کہا جا رہا ہے کی ان کا جو ویکنسی ہے وہ فیل کیا جائے کن کے دوارہ جو اسٹینڈ وائی لسٹ میں ہیں ان کے دوارہ اب کہیں گے کہ سر میرا ایک نمبر سے ابھی کم چڑھ رہا تھا تو کیا مجھے ڈی بی کے لیے بلائے جائے گا تو یہ ہنڈیڈ پرسنٹ آپ مان کے چلو کہ ڈی بی کے لیے دوبارہ آپ کو کبھی نہیں بلائے جائے گا یعنی کی کتنا بھی نمبر سے آپ نیچے لٹکے ہوئے ہیں یا چھوٹ رہے ہوں گے تو اچھی خبر ہے کہ نئی ویکنسی کے لیے اب ڈی بی نئی کروا رہا ہے پچھلا ویکنسی میں جو ڈی بی کروا چکے ہیں ان کے لیے یہ خوش خبری ہے باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹو bị." ٹو رہا ہے وزیریر بول سیدر روی آر بیدی داریی ایسی تیران ورحمتی ویانا مطلب32، فیڈران روی عام بیدی داری بیدید آر ادیوان پیروڈی مختلف مختلفات سیدار ویانا لیکن داری بکی پیروڈی روی ایسی تیران محدبت 4ز قولد سیداری داری بیدیدی یا مختلفت 5ز قبلیدید شوید تکیروڈی داری بیدیدتا ہے سیداری برمین داری داری بیدیدی در دیس پرسن گیوین دیارین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 31 دوہ جات تک کے جتنے بھی ویکنسی خالی ہونے تھے اسی کے اگینسٹ یہاں پہ جو اسٹینڈ وائی لیشت میں بچے تھے کون کون سے پائرہ میڈیکل اور آپ کے جو جے ہی اور ٹیکنیسین کے اسی کو بھرنے تھے لیکن اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھر جو ویکنسی ہے وہ بھرے جائیں گے کب تک کے ویکنسی خالی ہونے تیرہ چھ دوہ جات پچیس تک یا سوری تیرہ 2025 یعنی کی ان فیوچر یعنی کی اگلے جون تک جو ہی ویکنسی خالی ہوگی اس کو بھرنا ہے کس کے دورہ سٹینڈ وائی لیشت ٹیکنیسین جے ہی اور پیرا میڈیکل کے تو دیکھئے اب بہت سارے بچے کہیں گے کہ سر لیکن پھر یہاں پہ ایک بورڈ لیٹر میں تیسرے پیرا گراف میں دیکھئے گا it is iterated that impenlement is to be done to the extent of stand by candidate already available with rrb and no new round of document verification is done if demand remain unmeet کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو demand کر رہا ہے ریل بے آ سوری بورڈ کی اتنا بچوں کو اس کو چاہیے یا unit demand کر رہا ہے لیکن ایسا ہے کہ stand by list سے ہی demand کیا جائے گا اگلا ہم document verification نہیں کرائیں گے یعنی جن لوگوں کا document verification ہو گیا ہے اسی سے بھرنا ہے اگر suppose کوئی unit ہے کوئی station ہے وہاں پہ پچ لوگوں کو ان کے دورہ پچ لوگوں کو مانگا جاتا ہے کہ ہم کو پچ جائی چاہیے اب جون کے پاس صرف اور صرف چار جائی ہے ٹھیک ہے چار جائی stand by list کی ہم بات کر رہے چار جائی stand by list میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک کے لیے وہ document verification کرا لیں گا کہ اچھا اتنا نمبر سے ایک چھوٹ رہا تھا اس کو ہم بلا لیتے ہیں نہیں جتنا کا document verification ہوا ہے اتنا ہی یہ بھر سکتا ہے باقی ایک جو vacancy بچ گیا وہ اب new recruitment میں چلا جائے گا تو آپ لوگ میں سے بہت سارے بچے کہیں گے کہ سر new recruitment میں تو ایسے تو vacancy نہیں آئے گی بھائی میں مانتا ہوں کہ اس سے آپ کے vacancy پر تھوڑا effect پڑے گا لیکن زیادہ effect نہیں پڑے گا کیونکہ stand by جو list ہے اس میں کتنے لوگوں کو دیا ہے آپ بھی جانتے ہیں بہت کم لوگوں کو 0.01 کچھ ایسے 0.03 ایسے کچھ دیا ہے تو بہت کم ہی لوگ ہیں جو کی اس چیزوں کو fulfill کریں گے باقی جو ہے وہ vacancy next recruitment میں جھوڑ جائے گی تو اب چیزیں یہ ہو گئی کہ دوہزار پچیس تک تیس چھ دوہزار پچیس تک کے خالے ریپورٹ کے انصار جو بھی بچے stand by list میں ان کو بلایا جائے گا تو ان کے لیے جو کی document verification کرا کے بیٹھے ہیں ان کے لیے تو 100% job secure ہے کیونکہ دوہزار پچیس تک کتنے vacancy خالی ہو جائیں گے مجھے تو لگ رہا بیس ہزار پچیس ہزار جئی کے vacancy خالی ہو گے تو یہ 100% ہے جن کا document verification ہو گیا ہے ان کا sure ہے تو بھائی میں ان کا پچھ بھی لوں گا جو document verification کرا کے بیٹھے ہیں ان کا پچھ اس لیے لوں گا کہ بھائی جب کوئی بھی بندہ آپ لوگ میں سے ہی ایک بار کے لیے یہ سوچ لو کہ ابھی آپ neutral ہو کوئی بھی بندہ اگر آپ ہی لوگ میں سے کوئی بندہ اگر جاتا ہے جس کو job نہیں ہوا ہے document verification تک پہنچ جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو job نہیں ملتی ہے تو اس بندے کے یہ حالت کیا ہوگی دنیا کہے گی کہ تم تو document verification تک گئے اور document verification کے بعد جنرلی بچوں کا selection ہو ہی جاتا ہے آپ کی کیوں نہیں ہوئے تو یہ چیزیں اچھی ہے کہ جن بچوں کا document verification ہو گیا ہے ان کا 100% job اب ملنا guarantee ہے لیکن جن کا document verification نہیں ہوا ہے وہ اگر یہ آسا پال رکھے ہیں کہ ہمارا بھی کہیں نام آ جائے تو ان کے لیے یہاں پہ set back ہے کیونکہ یہ خود bold later میں یہ کہہ رہا ہے کہ جن کا document verification ہوا ہے انہی کو بلائے جائے گا اگر نہیں بچے مل رہے ہیں تو وہ جی جے جو ہے وہ next recruitment میں چلے جائے گی وہ vacancy next recruitment میں چلے جائے گی تو اس سے ڈرنا نہیں ہے کہ 2025 تک لکھ دیا تو کیا مطلب کی اب vacancy 2025 تک جائے کی نہیں آئے گی technician کی نہیں آئے گی بھائی ایسا نہیں ہے stand while list میں میں آپ کو guarantee کے ساتھ بتاتا ہوں کہ زیادہ candidate نہیں ہے آپ لوگ میں سے بہت سارے اس کو جو group d ہے اس سے compare کر رہے ہوں گے group d میں تو بہت سارے ایسے پڑھے ہیں یہ group d کا نہیں معاملہ ہے یہ آپ کے جائے کا معاملہ ہے اور technician کا معاملہ ہے اور اس میں stand while list میں بہت کم ہی ہے جو کی document verification کرا کے بیٹھے ہیں اور جو document verification کرا کے بیٹھے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو job ہو پہلے کیونکہ ان کی حق ماری جا رہی تھی کہ ان کو document verification اگر نہیں کرایا ہوتا تو کوئی دکھت نہیں لیکن کرا لیا ہے کیونکہ کرایا بھی ہے تو ایسا نہیں کہ جتنا من ہوا اتنا بلا کے کروا لیا ہے ایک نیام کے تحت کہ کتنا لوگوں کو میں نے اس لیے بولا تھا کہ اگر 1.03 لوگوں کو بلایا جا رہا ہے تو یہ لوگوں کو 100% نوکری ملے گی کیونکہ document verification ہو چکا ہے تو آسا کرتے ہیں میں یہ چیزیں آج نہیں کر رہا ہوں میں یہ چیزیں چار سال پہلے بولا تھا کی vacancy suppose ایک لاکھ نکلتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی لاکھ کو جو job ملے گی اس میں سے کچھ ریجائن دیں گے کچھ absent ہوں گے تو تقریباً آپ مان کے چلو کہ ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کو job ملے گی وہ الگ بات ہے کریں کتنا کریں وہ بات کی بات ہے تو جے ای میں جو تقریباً بارہ ہزار پلس ویکنسی نکلے تھی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف بارہ ہزار لوگوں کو ہی job ملے گی بہت سارے اس میں سے اے ای بن کے ریجائن بھی دے چکے تھے تو تقریباً پندرہ سے سولہ ہزار اس میں لوگوں کو job ملے تھی اور یہ بات میں آج نہیں بہت رہا ہوں جیسا کہ آج کے لیٹر سے پرتیت ہو رہا ہے کہ اور بھی لوگوں کو جو بیٹنگ والے ہیں سوری بیٹنگ والے نہیں اسٹینڈ بائی والے ہیں ان کو بلائے جا رہا ہے تو ایسا نہیں اچھا اسٹینڈ بائی میں بھی ایسے کچھ کنڈیڈیٹ ہیں جو کی سیلیکشن کے کھاگار پہ تھے ان کو نہیں دیا گیا کیونکہ وہاں پہ ویکنسی نہیں تھے تو اس کو ڈائی برجن کیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایکسٹرا لوگوں کو بلائے جا رہا ہے جو میری ٹیری ایس تھے جو پینل میں آ گئے تھے انہی لوگوں کو بلائے جا رہا ہے تو اس سے آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ ویکنسی نہیں آئے گی ویکنسی آئے گی آپ کو ڈرنی نہیں ہے ٹھیک ہے میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا گوھر سے سنیے گا گوھر سے سمجھے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ڈرنا نہیں ہے کہ اس سے ویکنسی نہیں آئے گا نیکش ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے جائے ہند